فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مسٹر علی کہ حفاظتی انتظامات فوج کے سپورد ہیں اور فوج میں ہمارا ذرا بھی عمل دخل نہیں ہے یہ چیز تو واقعی مسئلہ بنے گی میں نے تشویش سے کہا میں یہاں سے جا کر جائزہ لیتا ہوں ممکن ہے کوئی صورت نکل آئے ممکن ہے کوئی صورت نہ نکلے یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے اس مشن کی تکمیل کے لیے کچھ خاص چیزوں کی مدد کی ضرورت پڑ جائیں ظاہر ہے مجھے جس چیز کی مدد کی ضرورت پڑی تم مہیا کر دوگے لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ مجھے افرادی قوت کی ضرورت پڑ جائے ہمارے پاس اس کی بھی کمی نہیں ہے ڈیور نے تیزی سے کہا اس وقت گھوٹے ہل میں ڈائی سو کے قریب افراد موجود ہیں جو ایک اشارے پر ہر قسم کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے مجھے تو کسی مخصوص قسم کے فرد یا افراد کی ضرورت ہوگی یہ تعیون کیسے ہوگا کہ میرے مطلوبہ افراد کون کون سے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے ڈیور نے کہا آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو کیا صلاحیتیں مطلوب ہیں میں خود مطلوب صلاحیتوں کے حامل افراد کا انتخاب کر دوں گا نہیں مسٹر ڈیور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں نے متاسفانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا بعض اوقات ایک ایک لمحہ اہم ہوتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر ایلی لیکن اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے اپنے تمام افراد کے بارے میں تفصیلات مجھے فرام کر دو کیا ایسی کوئی فیرست ہے جس پر ایک نظر ڈال کر ہر فرد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں بلکل ہے مسٹر ایلی اور میں وہ فیرست آپ کو فرام کر دوں گا تاکہ آپ بوقت ضرورت صرف ہمیں ناموں سے مطلع کر کے اپنے مطلوبہ افراد طلب کر سکیں ڈیور نے کمرے سے فون کر کے اپنے تمام افراد کی فیرست وہیں طلب کر لی میں نے اس فیرست پر ایک نظر ڈالی اس میں تمام معلومات موجود تھی میں نے وہ فیرست احتیاط سے بریف کیس میں رکھ دی اب تم چلے جاؤ ڈیورڈ جب ضرورت پڑے گی تو میں خود تم سے رابطہ قائم کر لوں گا میں جنرل ٹیریس کو فون کرنے جا رہا ہوں میرا قیام ٹیریس محل میں ہی رہے گا اس لیے میری پوزیشن بہت نازک ہوگی لہٰذا کتنی ہی عام بات کیوں نہ ہو اور اس کا میرے علمی آنا کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو تم مجھ سے رابطے کی کوشش نہیں کرو گے ذرا سی بے احتیاطی سے جنرل ٹیریس مشکوک ہو سکتا ہے اور اگر وہ ایک بار میری طرف سے مشکوک ہو گیا تو سارے کیے قرائے پر پانی پھر جائے گا اور ہم ایک ناقابل تلافی نقصان سے دو چار ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں میسٹر ایلی ڈیورڈ نے اٹھتے ہوئے کہا بے فکر رہیے ہم ایسی کوئی کوشش نہیں کریں گے ڈیورڈ کے جانے کے بعد میں نقیتہ کی طرف متوجہ ہوا کیا خیال ہے ٹیریس محل تم فون کرو گی یا میں کروں میں کیا دیتی ہوں نقیتہ نے بڑے احتمال سے کہا اور اٹھ کر فون کے قریب آگئی اس نے ریسیور اٹھایا اور آپریٹر کو فون نمبر ملانے کی ہدایت کی یہ نمبر تمہیں کیسے ملا میں نے حیران ہو کر کہا یہ تو جنرل ٹیریس کی خوابگاہ کا نمبر ہے تم اب بھی یہ سوال کر رہے ہو نقیتہ نے ہنس کر کہا وہ تمہیں ہماری وسیع معلومات کا عادی ہو جانا چاہیے تھا میں جواب میں صرف سر ہلا کر رہ گیا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ان لوگوں کی معلومات نہایت وسیع اور حیران کن تھی جزیرے پر میں اس کے کئی نمونے دیکھ چکا تھا تہذیب کا رول کرنے کے لیے نقیتہ کو چھے ماہ تربیت دی گئی تھی چھے ماہ بہت ہوتے ہیں معلوم نہیں نقیتہ کو کس کس طرح تربیت دی گئی ہوگی اور کیا کیا معلومات ازبر کرا دی گئی ہوں گی چند سیکنڈ کے اندر اندر آپریٹر نے فون نمبر ملا دیا نقیتہ نے بڑے اعتماد سے ریسیور تھام کر ہیلو کہا دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سن کر وہ ہنسی ارے نہیں کہتھی تمہیں تو معلوم ہے ہم لوگ بعض اوقات ہنگامی حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں نقیتہ تحزیب کے لب و لہجے کی بڑی کامیابی سے نکل اتا رہی تھی تفصیلات تمہیں علی بتائیں گے اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا میں نے ریسیور لے کر ہیلو کہا اور میری آواز سن کر کیتھی براؤن نے شکایات کے دفتر کھول دیے تم لوگوں کا کہیں کوئی پتہ بھی ہے تمہیں معلوم ہے میں اور جنرل تمہارے لیے کتنے پریشان تھے غالباً یہی باتیں اس نے نقیتہ سے بھی کہی تھی جن کے جواب میں نقیتہ نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا تھا مجھے اندازہ ہے ڈیر کیتھی لیکن فون پر زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی یہ باتیں تو ملاقات ہونے پر ہی ہو سکیں گی ملاقات کب ہوگی کیتھی براؤن نے بیتابی سے کہا تم کہاں سے بات کر رہے ہو ہم لوگ گوٹے ہل پہنچ چکے ہیں اور بس تمہارے پاس آنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے ہیں تم یہی گوٹے ہل سے بات کر رہے ہو کیتھی براؤن حیران رہ گئی کیا تم ائرپورٹ سے بات کر رہے ہو نہیں ہم لوگ ایک ہوتل میں مقیم ہیں میں نے کہا مجھے معلوم تھا کہ ہوتل میں قیام کی خبر سن کر کیتھی برہم ہو جائے گی اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آخر ہوتل میں قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی کیتھی کے لہجے سے شدید ناراضی جلک رہی تھی مجھے ہوتل کا نام اور کمرے کا نمبر بتاؤ میں تمہیں خود لینے آ رہی ہوں تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا تھی ہم آدھ گھنٹے کے اندر اندر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اگر اس سے مجھے تکلیف ہوتی تو تمہارے یہاں آنے سے اس تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ تم یہاں نہ آؤ وہیں ہوتل میں ہی رہتے رہو اوہو میں نے ہس کر کہا تم بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہو خیر ہوتل کا نام اور کمرے کا نمبر نوٹ کرو میں نے اسے دونوں چیزوں سے آگاہ کر کے فون بند کر دیا تم خوش قسمت ہو علی کہ تمہیں ایسے جانیسار دوست میسر ہیں نکیتہ نے کہا میری اس سے بھی بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے اپنی منزل کا سراغ پا لیا ہے ورنہ میں ایک گمراک کو نظریہ کے پیچھے ہی دوڑتا رہ جاتا اور مجھے کبھی منزل نہ ملتی کیتی براؤن دس منٹ کے اندر اندر ہمارے کمرے تک پہنچ گئی اس نے دروازے پر دستک دینے تک کی زہمت نہیں کی تھی اور اندر گستی چلی آئی تھی اس کے اس قدر جلد یہاں پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ فون بند کرتے ہی ٹیریس محل سے نکل کھڑی ہوئی تھی ویسی بھی ہوتل سے ٹیریس محل زیادہ فاصلے پر نہیں تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی کیتھی اور نکیتہ بغلگیر ہو گئی نکیتہ نے اسی انداز میں گرم جوشی کا اظہار کیا تھا جس انداز میں تہذیب گرم جوشی ظاہر کیا کرتی تھی تم نے کمال کر دیا نکیتہ نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا اتنی جلدی یہاں پہنچ گئیں اب میں مزید اندازار نہیں کر سکتی تھی کیتھی نے ہنستے ہوئے کہا سیکیورٹی والے مجھے گوٹے ہل کی سڑکوں پر تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے پہلے کی مقابلے میں کچھ موٹی ہو گئی ہو میں نے مزاہیہ انداز میں کہا سنا ہے موٹے لوگوں میں قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے تم سے تو میں بہت اچھی طرح نمٹوں گی علی برسوں بعد تمہاری صورت دیکھنے کو ملی ہے اللہ خیر کرے میں نے گبرائے ہوئے انداز میں کہا معلوم نہیں اب میرے ساتھ کس قسم کا سلوک ہو جنرل بھی تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھے اب ہم ساری قصر نکال لیں گے چھے ماہ تک تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے ارے نہیں میں واقعی گبرا گیا ایسا غضب مت کرنا بہت سے کام ادورے پڑے ہیں یہ تو واقعی بہت لمبی سزا ہو جائے گی کیتھی نکیتہ نے کہا میں تم سے سزا میں تخفیف کی درخواست کروں گی مقدمہ بعد میں نمٹایا جائے گا فی الحال تو سامان سمیٹھو اور میرے ساتھ چلو کیتھی براؤن بغیر کسی حفاظتی دستے کے چلی آئی تھی جس کار میں وہ آئی تھی اس کا تعلق ٹیریس محل سے تو تھا مگر اس پر نمبر پلیٹ پرائیویٹ تھی لیکن اس سے کیا ہوتا ہے وہ گوٹے ہل کی خاتونیں اول تھی اور لوگ اسے پہچانتے تھے اگرچہ یہ ایک بڑا ہوتل تھا لیکن اس کے باوجود لوگ جمع ہو گئے تھے ہوتل کی انتظامیہ کو میرے اور جنرل ٹیریس کے تعلقات کا عیم تھا لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری وجہ سے یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کمرے سے باہر نکلتے ہی ہم لوگوں کے حجوم میں گر گئے تھے ہوتل کی مختلف منزلوں سے لوگ اپنے ملکی خاتونیں اول کی آمد کی اطلاع پا کر ہمارے کمرے کے سامنے رہداری میں جمع ہو گئے تھے اتنی جگہ بھی نہیں بچی تھی کہ ہم لفٹ تک ہی پہنچ سکتے تمہیں اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا میں نے جنجلا کر کہا اس وقت کہتی کے پاس جواب دینے کا موقع نہیں تھا اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی ہوتل کی انتظامیہ اس صورتحال پر بوکھلا گئی تھی بہرحال انہیں جلد ہی ہوش آ گیا اور ان کی پوری سیکیورٹی فورس حرکت میں آ گئی یہ وہی سیکیورٹی فورس تھی جس کا چیف ڈیوڈ ریان تھا اور سب کے سب یہودی تھے جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن کے جانی دشمن تھے مگر اس وقت کیتھی براؤن کی حفاظت کرنے کے لیے مجبور تھے جنرل مینجر خود دوڑا چلایا تھا اور کیتھی براؤن کو رخصت کرنے کے لیے کار تک آیا تھا بریف کیس میرے ہاتھ میں ہی تھا جبکہ میرے اور نکیتہ کو سوٹ کیس پورٹر نے پہنچائے تھے اوہ اس سفرہ تفریح میں حساب ہونے سے رہ گیا کار میں بیٹھنے سے قبل ہی میں نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے جنرل مینجر سے کہا تم ہمارے مہمان ہوالی ہوتل کا بل ہم ادا کریں گے کیتھی براؤن نے کہا آپ ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں جنرل مینجر نے کہا یہ ہمارے ہوتل کی خوش قسمتی ہے کہ مسٹر علی اور میڈم تہذیب نے قیام کے لیے ہمارے ہوتل کا انتخاب کیا کیتھی براؤن نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تم کہہ رہے تھے کہ مجھے اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اس نے مجھ سے کہا اگر میں اس طرح نہ آتی تو پھر اور کس طرح آتی تم تو چھلاوا بنے ہوئے ہو اگر میں ذرا سا بھی وقت ضائع کرتی تو معلوم نہیں پھر کب تمہاری آواز سننے کو ملتی ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہتھی میں نے جب بھی وعدہ کیا تم لوگوں سے ملا ضرور مثلا تم نے عراق سے ہمیں فون کیا کہ گوٹے ہل آنے والے ہو پھر تم نے ائرپورٹ سے فون پر مجھ سے بات کی مگر یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں سے بات کر رہے ہو میں یہی سمجھتی رہی کہ تم ابھی تک عراق میں ہی ہو تم نے تاثر ہی ایسا دیا تھا اور اس کے بعد اس طرح غائب ہوئے کہ ہزار کوششوں کے باوجود تمہارا کوئی سراغ نہیں مل سکا میں ہسنے لگا ہاں یہ ایک وعدہ خلافی تو مجھ سے ہوئی جو کچھ بھی ہوا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہوا تھا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہے گا کہتی ہم سے بہت زیادہ ناراض معلوم ہوتی ہیں نکیتہ نے ہستے ہوئے کہا جنرل ٹیریس تم لوگوں سے بہت خوش ہے ان سے ملاقات ہونے پر تمہیں اس کا اندازہ ہوگا ارے تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ جنرل کہاں ہیں میں نے چونک کر پوچھا تم نے پوچھا ہی کب تھا جب تمہارا فون آیا اس وقت وہ محل میں موجود نہیں تھے ممکن ہے اب واپس پہنچ چکے ہوں کیتھی کا اندازہ درست تھا کار سے اترتے ہی جنرل نے ہمیں آ لیا شاید وہ کیتھی براؤن کا انتظار کر رہا تھا تم کہاں غائب ہو گئے تھے میرے عزیز دوست جنرل مجھ سے لپٹ گیا کمز کم فون پر ہی مطلع کر دیا کرو کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو یہ دونوں ہی بے مروت ہو گئے ہیں کیتھی نے شکایتی لہجے میں کہا نہ علی نے فون کیا اور نہ ہی تہذیب نے ایسی کوئی زحمت کی تم بھی شکایات کے دفتر کھول کر بیٹھ گئیں جنرل ٹیریس بولا ارے بھائی یہ دونوں تھکے ہوئے ہوں گے پہلے ان کی کچھ خاطر توازے تو کر لو بعد میں شکوے شکایتیں بھی ہوتی رہیں گی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے لے کر آ رہی ہوں کیتھی نے کہا اور جنرل چونک پڑا ائرپورٹ کے علاوہ اور کہاں سے لے کر آ رہی ہوگی جنرل نے حیرت سے کہا یہی تو بات ہے یہ لوگ کل سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے کیا کیتھی کا بیان درست ہے جنرل نے مجھ سے کہا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے کیتھی براؤن کے بیان کی تردید سننا چاہتا ہو ہاں کیتھی درست کہہ رہی ہے جنرل میں نے دیمی آواز میں کہا مجھے اس کا افسوس ہے لیکن کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لی جنرل نے ہاتھ اٹھا کر کہا مجھے یقین ہے کہ کسی بہت بڑی مجبوری کے باعث تم ہوتل میں ٹھہرے ہوگے میں تمہاری طرف سے بدزن نہیں ہو سکتا اب پہلے ناشتہ کر لیں دیکھا میں نے فاتحانہ انداز میں کیتھی کی طرف دیکھا دوست ایسے ہوتے ہیں ہاں تمہاری دوستی تو صرف جنرل سے ہی ہے میں تو تمہاری دشمن ہوں نہیں یہ بات نہیں ہے میں نے ہنس کر کہا لیکن تم یقین کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں جہاں تک جنرل کی رسائی ہو چکی ہے ہم ڈرائنگ روم تک پہنچے جہاں کھانے کی میز پر کھانے پینے کی بہت سی پرتکلف اشیاء چنی ہوئی تھی ہم تو ناشتہ کر چکے ہیں جنرل نکیتہ نے کہا اب یہ اتنی بہت سی چیزیں کون کھائے گا کیا تم بھول گئیں کہ جنرل کتنے خوش خوراک ہیں میں نے کہا یہ تو صرف ان کے لیے ہے انہیں اگر معلوم ہوتا کہ ہم لوگ بیار رہے ہیں تو مزید انتظامات کر دے میں یہاں سے چلتے وقت کہہ کر گئی تھی کہ میرے کچھ دوست آ رہے ہیں ناشتہ ساتھ ہی کریں گے کیتھی نے جلدی سے کہا دیکھا میں نے ایک کہکہ لگایا شوہر کو بچانے کی خاطر الزام فوراً اپنے سر لے لیا بیوی ہو تو ایسی کیتھی جیب گئی اس بار کچھ زیادہ ہی زبان تراری کا مظاہرہ کر رہے ہو کئی برسوں بعد ملاقات ہوئی ہے بھئی جنرل نے کہا اب تو علی سارے کرزیں ماسود کے چکائیں گے اور ایک سال تک ہمارے مہمان رہیں گے یہ تم نے کیا شروع کر دیا میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا جو کچھ تم کر رہے تھے یہ اس کا جواب ہے جنرل نے کہا چلو اب کھانا شروع کرو میں تو مزاک کر رہا تھا میں نے بدستور بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے اور مزاک کا سنجیدگی سے تم مزاک کر رہے تھے لہٰذا اس کا جواب سنجیدگی سے دینا ضروری تھا میں نے بیبسی سے کیاتھی کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی میں نے چھ مہینے کہا تھا تم اگر اس پر اضامت ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے جنرل ٹیریس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم گوٹے ہل ائرپورٹ تک آنے کے بعد پرسرار طریقے سے غائب کہاں ہو گئے تھے تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم گوٹے ہل ائرپورٹ تک آئے تھے میں نے کہا تم نے کیاتھی کو گوٹے ہل ائرپورٹ سے فون کیا تھا مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ تم کہاں سے بات کر رہے ہو ہم یہی سمجھتے رہے کہ تم نے عراق سے کال کی ہے اور ابھی تک عراق میں ہی ہو لیکن اتفاق سے نگرومہ کی کال آگئی اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت تم نے فون کیا اس وقت تو تمہیں گوٹے ہل میں ہونا چاہیے تھا میں نے نگرومہ سے اطلاع نہ دینے پر باز پرس کی تو اس نے بتایا کہ وہ تو کئی گھنٹے قبل میرے سیکریٹری کو اطلاع دے چکا تھا بس وہیں سے مجھے کسی سازش کی بو محسوس ہوئی اور میں نے تفتیش کرنا شروع کی بڑی حیرت انگیز بات سامنے آئی میرا سیکریٹری لا پتا تھا وہ تمہاری آمد کی اطلاع پانے کے فوراں بعد ٹیریس محل سے نکل گیا تھا اس کے بعد سے آج تک اس کا کوئی پتا نہیں چل سکا سیکریٹری کا غائب ہونا تو پہلے ہی میرے لیے باعث تشویش بنا ہوا تھا پھر یہ اطلاع اور بھی تشویشناک ثابت ہوئی کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت لا پتا تھے تمہارا فون حالات کو اور زیادہ پریسرار بنا رہا تھا اس زمن میں میں نے جو تحقیقات کرائیں ان کا لبے لوباب یہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت گوٹی ہل ائرپورٹ پر اترے تھے اور وہاں تمہیں ریعی سیو کرنے کے لیے صدارتی محل کی خصوصی کار بھی اور میرا حفاظتی دستہ بھی موجود تھا تمہاری شخصیت یہاں ایسی زیادہ اجنبی بھی نہیں ہے اور پھر کرنل شوالو سے تو ائرپورٹ کے حکام ذاتی طور پر واقف ہیں کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ صدارتی مہمان کی آمد کے موقع پر وی آئی پی لانج کی طرف پھٹکنے کی بھی کوشش کرتا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آتے تو دیکھا مگر یہ نہیں بتا سکے تم وہاں سے رخصت کب ہوئے میں نے کرنل شوالو کی خبر لی تو معلوم ہوا کہ وہ تو محل میں ہی موجود تھا محل سے ہلت تک نہیں تھا یہی حال محافظ دستے کا بھی تھا اور اس روز صدارتی محل کی کوئی گاڑی ائرپورٹ کی طرف گئی بھی نہیں تھی یہ سب معلومات ایسی تھی جنہوں نے مجھے چکرا کے رکھ دیا تھا صاف نظر آ رہا تھا کہ تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا گیا ہے لیکن میں کسی طرح بھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ تم کہاں چلے گئے میں نے ملک سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرا دی مگر کئی روز گزرنے کے باوجود نہ تمہارا سراغ ملا اور نہ تمہارے کسی ساتھی کا اور نہ ہی آج تک یہ معلوم ہو سکا کہ میرا سیکرٹری کہاں چلا گیا اب تم آئے ہو تو یہ معیمہ تو حل ہو جائے گا کہ تم پر کیا بیٹی تھی میں نے ایک طویل سانس لے کر نکیتہ کی طرف دیکھا جو سر جکائے ناشتہ کرنے میں مگن تھی میرا ذہن بہت تیزی سے کوئی جھوٹ گڑنے میں مصروف تھا جنرل ٹیریس نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کے بعد کوئی جھوٹ گڑنا آسان نہیں تھا خاص طور پر اس صورت میں کہ میرے اور نکیتہ یعنی تہذیب کے پاسپورٹوں پر اس تاریخ میں گھوٹے ہیل ائرپورٹ کی امیگریشن کی مہریں موجود تھیں جن کے مطابق ہم اسی روز یہاں سے واپس چلے گئے تھے جس روز یہاں پہنچے تھے اور اس کے بعد اب یہاں واپس پہنچے تھے میرے پاس اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں بچی تھی کہ فیلحال جنرل ٹیریس کو ٹال دوں وہ ویسے بھی مجھ پر اندہ اعتماد کرتا تھا جو کچھ میں کہہ دیتا وہ اس پر یقین کر لیتا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں نے کیتھی کو ائرپورٹ سے فون کیا تھا اچانک میں نے سوال کیا ٹیلی فون ایکس چینج کے ذریعے جنرل ٹیریس نے سادگی سے کہا اور مجھے اس پر حیرت ہے کہ کسی سازش کے شکار ہونے کے باوجود تم نے فون کیسے کر لیا اور اس فون سے تمہارا مقصد کیا تھا وہ ایک خطرناک مجرم ہے جنرل اس کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ ٹیریس محل بھی اس کی زد سے نہیں بچ سکا جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہارے سیکرٹری کو پہلے ہی اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کی جگہ اس نے اپنا کوئی آدمی یہاں پہنچا دیا تھا اس اقدام سے اس کا واحد مقصد مجھے شکار کرنا تھا جب اسے میری آمد کی اطلاع مل گئی تو اس کے بعد یہاں اس کا کام ختم ہو گیا اور اس نے رختے سفر باندھ لیا ان لوگوں کا اصل نشانہ میں تھا وہ جانتے تھے کہ کبھی نہ کبھی میں گھوٹے ہل ضرور آؤں گا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلے سے انتظامات کر رکھے تھے اگر نہ کر رکھے ہوتے تو وقت کے وقت اتنے منظم طریقے سے مجھ پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو پاتے سوال یہ ہے کہ ائرپورٹ پر اترنے کے بعد تم پر کیا گزری جنرل نے بیچانی سے پوچھا کرنل شوالو ہمیں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھا ہم سب کوئی اس بات پر حیرت تھی کہ تم ہمیں ریسیو کرنے کیوں نہیں آئے کرنل شوالو نے یہ کہہ کر ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ تم کسی اہم کام میں مصروف ہو اور کیتھی کی طبیعت خراب ہے